چھے دن بعد ایودھا میں رام للا ویراجمان آج سے شروع ہو گیا دیو وی انشتھان 22 جنوری کو دو پہر بارہ بچ کر بیس منٹ پر ایک شب مہرت ہوگا اس مہرت میں شری رام بھی ہوں گے موڈی کا کام بھی ہوگا نرین موڈی کی پوری پولیٹک صرف ایودھا پر آدھارت نہیں ہے ایودھا تو صرف ایک ادھائے ہے لوگ سبا کی چار سو سیٹیں صرف ایودھا سے نہیں آ سکتی چار سو سیٹوں کا ٹارگٹ رکھنے سے پہلے چوبیس کا پورا چیپٹر تیار کیا گیا بائیس تاریخ کا جو یوگ ہوگا جو سنیوگ ہوگا اسی سے چار سو سیٹوں کا پورا گھڑ جوڑ بنے گا پندرہ پلس بائیس ایکوال ٹو چار سو اس فارمولے کو سرل طریقے سے آپ کو سمجھاتے ہیں ایک رپورٹ کے ذریعے پندرہ اور بائیس کو جوڑنے سے کیا چار سو سیٹیں آ سکتی ہیں آپ کہیں گے کہ یہ کیسا میٹمیٹکس ہے بھلا یہ کیسے پوسیبل ہے مگر پردھان منتری موڈی اسی میٹمیٹکس کو ممکن کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیسے یہ آپ کو بتا کے پچھلے ساڑھے نو سال میں اس دیش میں قریب پندرہ فیزدی لابھار کی ووٹ بینک کریئٹ ہوا اس لابھارتھی ووٹ بینک پر نریندر موڈی کی چھاپ ہے اسے اور آسان شبدوں میں کہیں تو یہ پندرہ پرتشت لابھارتھی ووٹ بینک نریندر موڈی کے لیے چھپا ووٹ ڈالتا ہے وہ ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھتا وہ بس پردھان منتری موڈی کا چہرہ دیکھتا ہے اور ایویم پر کمل کے پھول والا بٹن دبا دیتا ہے ہندوستان میں قریب 22 فیزدی دھرمارتھی ووٹ بینک ہے یہ پرمپرہ گتروپ سے رام نام پر ووٹ ڈالتا ہے 22 فیزدی والا یہ دھرمارتھی ووٹ تھوڑے بہت اونچ نیچ کے ساتھ بی جے پی کو پچھلے 35 سال سے مل رہا ہے نریندر موڈی نے کیا کیا موڈی نے دونوں کو پلس کر دیا 15% لابھارتھی پلس 22% دھرمارتھی دونوں کے ووٹ جوڑنے سے 37 فیزدی ووٹ کا فاؤنڈیشن تیار ہوتا ہے نریندر موڈی اسی فاؤنڈیشن پر 50 فیزدی والے ووٹ شیئر کی بلند امارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ سبح چناؤں میں موڈی کے لیے 400 سیٹوں کی گیرنٹی بنے گا 400 سیٹ کے لیے نریندر موڈی دو چیزوں کو جھوڑ رہے ہیں رام جی کا گھر اور غریب کا گھر رام جی کا گھر یعنی رام للا کا مندر جو آیودیا میں بن رہا ہے اور غریبوں کے گھر جو ہندوستان کے ہر راج ہر شہر ہر زلے اور ہر بلوک میں بن رہے ہیں ایک دو نہیں نریندر موڈی ایسے چار کروڑ گھر بنوا رہے ہیں چار کروڑ گھر کا مطلب ہے چار کروڑ لابھارتی پریوار یعنی کم سے کم سولہ کروڑ لوگ کرید گیارہ کروڑ ووٹ آج ایک اور جب آیودیا میں دپاولی منائی جا رہی ہے تو دوسری اور ایک لاکھ اتی پیچھڑے میرے جن جاتیے بھائی بہن جو میرے پریوار کے ہی سدسے ہیں میرے ان جن جاتیے پریوار اتی پیچھڑے جن جاتیے پریوار اور ان کے گھر دیوالی من رہی ہے یہ اپنے آپ میں میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے آج ان کے بینک کھاتے میں پکے گھر کے لیے پیسے ٹرانسپر کیے جا رہے ہیں میں ان سبھی پریواروں کو بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں مکر سنکرانتی کی شبکامرائی دیتا ہوں اور مجھے یہ پنی کاری کرنے کے لیے نمیت بننے کا اوثر ملتا ہے یہ بھی میرے جیون میں بہت آنند کی بات ہے دیکھئے ابھی کچھ دینوں کے بعد 22 جنوری کو رام لالا بھی اپنے بھویا اور دیویا مندیر میں ہمیں درسن دیں گے اور میرا سہو بھاگ ہے کہ مجھے اہودیا میں بن رہے رام مندیر کی پران پتریشتہ میں بھلایا ہے تو یہ آپ سب کے آشیرواد سے ایسا سہو بھاگے ملتا ہے راحل گاندی بس سے ایک یاترہ کر کے نرند موڈی کو ہرانے کا موڈی کو پد سے ہٹانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں کانگریس کو لگتا ہے کہ 2024 میں 2004 واری سٹوری ریپیٹ ہو جائے گی 2004 واری بیجے پی ہار گئی سچ مچھ ہار گئی تھی کیونکہ بیجے پی تب رام رام ہی کر رہی تھے 2024 میں بیجے پی 2004 کی طرح نہیں ہارے کیونکہ نرند موڈی نے نیا فرنٹ کھولا ہے نئے نمبر جوڑے ہیں نرند موڈی نے رام جی کو غریبوں کے ساتھ مرج کر دیا ہے ڈلیت ووٹ آدیواسی ووٹ پچھڑا ووٹ برام بھڑ ووٹ بنیا ووٹ موڈی کے ویروڈی ان سب کو توڑ توڑ کر الگ کرنے کے جگال میں ہیں موڈی نے سب کو پلس کر دیا ہے موڈی کے پریاسوں سے ہندوط والا ووڈ بینک بینیفیشری ووڈ بینک سے مل گیا ہے جب آپ پربو رام کا سمارن کریں گے تو ماتا شبری کی یاد آنا بہت سوابھاوک ہے ساتھیوں سری رام کی کثہ ماتا شبری کے بینہ سمبھاوی نہیں ہے عیوڈیا سے جب رام نکلے تھے تب تو وہ راج کمار رام تھے لیکن راج کمار رام مریادہ پرشوتم اس روپ میں ہمارے سامنے آئے کیونکہ ماتا شبری ہو کے وٹ ہو نشاد راج ہو نہ جانے کون کون تھے لوگ جن کا سیو جن کا سانیدی راج کمار رام کو پربو رام بنا دیا موڈی کے ویرود میں ایک جوٹ ہو رہی پارٹیوں کا کیا ہے ان کو رام چاہیے بھی اور رام نہیں بھی چاہیے رام مندر کی پران پرتشتہ کا نیوتا ٹھکرانے والی کونگریس کے نیتا آئیو دھیا جاکٹر سریو ندی میں دو بکی لگا رہے ہیں اور جے سیارام کا جائکارہ لگا رہے ہیں کونگریس نیتاؤں نے پورے لاب لشکر کے ساتھ ایوڈیا کی حنوان گڑی میں درشن کیا ہے کونگریس نے رام کے ساتھ ہنوان کو بھی پکڑا پھر بھی پران پرتشتہ سماروہ کو موڈی اور بی جے پی کا پرائیوجت کارکرم بتاتے رہے اروند کجریبال کی عام آدمی پارٹی نے رام ووٹ کے لیے ہنوان کا روپ پکڑا ہے کجریبال کی پارٹی سولہ جنوری سے ہی سندرکان کا پارٹ شروع کر آ رہی ہے یہ پارٹ صرف ایک دن کیلئے نہیں ہوگا بلکہ ہوتا رہے گا اس دیش میں قریب 80 فیزدی رام ووٹ ہے اس میں سب کو حصہ چاہیے یہ سچ ہے کہ پورا کا پورا رام ووٹ نرندر موڈی کو نہیں ملتا لیکن جب بھی ہندو ہردیس سمرات کی بات ہوتی ہے تو پہلا نمبر نرندر موڈی کا ہی آتا ہے سوشل میڈیا پر گو سی وقت سرج کریں گے تو موڈی ہی ملیں گے ہندو ہردیس سمرات سرج کریں گے تو بھی موڈی ہی ملیں گے سناتن اور ہندو تسے جڑا کوئی بھی پرتی موڈی چھوڑتے نہیں چاہے وہ رام ہو شیو ہو یا گائے ہو یہ موڈی پاور ہے کہ اب دیش بھر میں گوگل پر ان گائےوں کی نسل سرج کی جا رہی ہے جن کو موڈی اپنے ہاتھوں سے ہری گھاس اور گھڑ کھلاتے ہیں پی ام ہاؤس میں موڈی کے ساتھ دکھ رہی یہ گائیں سادھارن نہیں بلکہ بے حد اسپیشل بریڈ کی ہیں یہ گائیں پنگنور نسل کی ہیں جو بھارت میں کیول آندر پردیش میں پائی جاتی ہیں پنگنور نسل کی گائیں کدکاٹھی میں چھوٹی ہوتی ہیں ان کو اپارٹمنٹ فلیٹ میں بھی پالا جا سکتا ہے پنگنور نسل کی گائے کا دودھ بہت پوسٹک ہوتا ہے تیروپتی بالا جی کو اسی گائے کے دودھ سے اسنان کرائے جاتا ہے کہتے ہیں اس کے دودھ میں گولڈ یعنی سونے کا آنش ہوتا ہے اسی لیے پنگنور نسل کی گائےوں کو گولڈ مائن بھی کہتے ہیں ان گائیوں کے بارے میں کسی کو بھی یہ سب پتا نہ چلتا اگر موڈین کی سیوہ نہ کرتے گو سیوہ کی ان تصویروں سے کیا ہوتا ہے ان تصویروں سے اچانک کچھ نہیں ہوتا لیکن دھیرے دھیرے ایک ایمیج بنتی چلی جاتی ہے اور ایک ایسا وقت آتا ہے جب جنمن اور ہر ہندو من میں کچھ تصویریں انکت ہو جاتی ہیں نرندر موڈی اس لیول تک پہنچ گئے ہیں ہم تو میں سمتتا ہوں کہ اس سنسکریتی سے آتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو رام رام کرتے ہیں اور میں اس ورگ سے آتا ہوں مجدور اور کسان ورگ جہاں کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں اگر ہل کھیت میں اگر ہم لگائیں تو بھگوان کہتے ہیں لے کے رام کا نام اور جو ہے بھگوان اگر کرپا کرے اور برشا کے روپ میں آشروعات برسائے تو کہتے ہیں رام برس گیا پران پرتشتہ کو نیمانترن کو ٹھکرانا اچھی بات نہیں ہے کیا درشانہ چاہتے بشے یہ ہے ایک طرف آپ پران پرتشتہ محساب کو نیمانترن کو ٹھکراتے ہو دوسرے طرف آپ وہیں پر آتے ہو ایک طرف گھالی دیتے ہو دوسرے طرف پڑام کرتے ہو ایک طرف بھگوان رام کو اتنے دنوں تک ٹنٹ میں رکھتے ہو ایک طرف کالپنی کہتے ہو ایک طرف سنتوں کو گھالی دیتے ہو اور ایک طرف پھر اسی سنتوں کے چرن چاڑتے ہو یہ دوہری نیتی ایک گھالنیمی والا روپ سمجھ میں نہیں آیا رام مندر کا الیکشن ایفیکٹ ایک سروے سے سمجھیں 63 فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ رام مندر بن جانے سے بی جی پی کو فائدہ ہوگا اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو موڈی کو ووٹ نہیں دیتے وہ بھی رام نام کی طاقت کو سمجھتے ہیں جو موڈی کے ووٹر ہیں وہ فل جیشری رام موڈ میں چل رہے ہیں دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں بی جی پی کو ووٹ دینے والے 76 فیزدی لوگوں کو لگتا ہے رام مندر بننے سے موڈی کو فائدہ ہوگا دوہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس کو ووٹ دینے والے 61 فیزدی ووٹر کو لگتا ہے کہ رام مندر بی جی پی کے لیے ٹرمپ کارڈ ہوگا دوہزار انیس کے چناؤں میں سبھا کو ووٹ دینے والے 49 فیزدی ووٹرز کو رام مندر بی جی پی کے لیے بینیفیشل لگتا ہے دوہزار انیس کے چناؤں میں بسپا کو ووٹ دینے والے 38 فیزدی ووٹرز مانتے ہیں کہ رام مندر سے فائدہ تو بی جی پی کو ہی ہوگا چوبیس کے چناؤں سے پہلے اٹھ رہی رام لہر کو دیکھ کر ویروہدیوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے سپنے میں بھی رام آنے لگے کوئی جروری ہے کہ جی دن 22 تاریخوں کر رہا اس دن رام جی آئیں گے نہیں آئیں گے اس دن رام جی ہم کو سپنا دینا چار سنکرہ چار ہیں ان کو بھی سپنا آیا ہے ہم کو بھی سپنا میں آئے ہیں رام جی ہم کو تو سپنا میں آگے رام جی خود بولے ہیں یہ سب دھوک کر رہا ہم اس دن آئی پہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ جو ہے دھارم کو یہ لوگ خندٹ کر رہا ہے 22 جنوری دوپہر 12 بچ کر 20 منٹ سے دوپہر بعد 1 بچ کر 40 منٹ تک رام للا کی پرانڈ پرتشتہ ہوگی 50 سے زیادہ دیشوں میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا دیش کے 5 لاکھ سے زیادہ مندیروں میں لوگ بیٹھ کر پرانڈ پرتشتہ کو لائیو دیکھیں گے نریندر موڈی کی کوشش ہے کہ اس دن ایک بھی ووٹر چھوٹ نہ جائے نریندر موڈی اتنا سب کچھ کر رہے ہیں 24 کے لوگ سبحچناؤں میں ہیٹ ٹرک لگانے کے لیے موڈی کو رام مندر جیسا پلیٹ فارم ملا ہے پھر بھی موڈی کیول رام بھروسے نہیں ہیں